جنابِ صدر عددارانِ بار میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ اجلاس آج بلایا اس ایشو کے اوپر جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس کی چیدہ چیدہ تفصیل تو اب سب کو معلوم ہے میں مختصر ان پھر سے بیان کر دیتا ہوں کہ میں ایک کیس کے سلسلے میں زمان پاک میں امران خان صاحب سے مشاورت کر کے نکلا رات کے وقت تو کنال روڈ پہ جہاں ٹریفک جیم تھا وہاں کوئی بیس پچیس پولیس والے آئے میری گاڑی پہ کے پاس اور مجھے انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا چونکہ ٹریفک جیم تھا تو میں ریزسٹ کو کرنی سکتا تھا اور کرنے کی فائدہ بھی نہیں تھا بڑی یہ چیز بڑی کلیر تھی کہ ان کو میری گاڑی کا نمبر فیٹ کیا گیا تھا جو انہوں نے مجھے بتایا بھی اور ان کو پولیس کو یہ انسٹرکشنز تھی کہ اس گاڑی میں جو بھی ہوگا اس کو انہوں نے اٹھا لے دیں وہاں سے مجھے وہ قلعہ گوجر سنگھ کے تھانے میں لے گئے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے وہاں پہ مجھے کوئی گھنٹا سوا گھنٹا انہوں نے بٹھایا میرا ایک کمرے میں نام لوٹ کیا اور پھر ایسے چو ساتھ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے میرے ساتھ کسی قسم کی بطمیزی یا کوئی اور انپلیزنٹ حرکت نہیں کی گئے کافی کرٹسی سے پیش آئے مجھے کوئی ایک سوا ایک گھنٹا ادھر اٹھانے میں گزارنا پڑا مجھے کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں دکھایا گیا مجھے اپنے خلاف کسی مقدمے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی مجھے نہیں بتایا گیا کہ مجھے کیوں اٹھایا گیا اور مجھے نہیں بتایا گیا کہ مجھے پھانے میں کیوں رکھا گیا میں نے ایک دو دفعہ پوچھنے کی کوشش کی تو ایک معنی خیز مسکراہت کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ منڈائری صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل سو ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور کس کے کہنے پر مختصر حالات تو یہ ہیں بات صرف تیرے جو سینئر یہاں پہ ہیں وہ مزید اس پہ بات کریں گے میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں نہ میں وقیلوں کی سیاست میں کوئی خاص حصہ لیتا ہوں میں پروفیشنل وقیل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو پروفیشنل ایتکس ہیں وہ مجھے پابند کرتے ہیں کہ میں اپنے کلائنٹ کو اگر ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو میں ہر طریقے سے تو دی بیسٹ آف بائی بیلیٹی میں اس کے لیے کام کروں اور ریپریزنٹ کروں اور میں اس پرٹیکلر کلائنٹ سے ملنے کے لیے بھی اسی لیے گیا تھا کیونکہ مجھے ایک خاص کیس کے بارے میں انسٹرکشنز صحیح تھیں اب اگر حالات یہ پیدا کر دیے جائیں گے کہ ایک وقیل اپنے کلائنٹ سے مل کے انسٹرکشنز نہیں لے سکتا یا ایک ایسے شخص کو عدالت میں ریپریزنٹ نہیں کر سکتا جو کچھ نادیدہ قوتوں کا ناپسندیدہ ہے تو پھر تو اس ملک کے نظام میں جو رئی سہی جان رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی پھر تو آپ عدالتی نظام کو ختم کر دیں پھر آپ ملٹری کوٹس بھی چھوڑ دیں پھر ملٹری کوٹس کی کیا ضرورت رہ جائے گی اگر وقیل اپنے کلائنٹ سے مشورہ نہیں کر سکتا اور اپنے وقیل اپنے کلائنٹ کو کسی بھی عدالت میں ریپریزنٹ نہیں کر سکتا تو پھر کسی بھی عدالت کی کیا ضرورت ہے پھر ہمیں ریاست کی کیا ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پھر جس کے ہاتھ میں بندوق ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کا جو دل کرے گا وہ کرتا رہے تو میری تو صرف جو میری برادری ہے وقلہ کی برادری ان سے صرف ایک سوال ہے میں اس کے بعد دوسروں کو موقع دوں گا مجھے کوئی زیادہ تطریر کرنی آتی نہیں ہے میرے بڑا مختصر سوال ہے کہ جو واقعہ ہوا وہ کیا صرف عزیر بھنڈاری کے ساتھ ہوا کیا اس میں جو پیغام پوشیدہ تھا وہ صرف عزیر بھنڈاری کے لیے پیغام تھا یا وہ اس تمام وقلہ کے لیے ایک پیغام ایک تنبیہ تھی کہ تم سب باز آجاؤ تم سب وہ کرو جو ہم چاہتے ہیں اور تم میں سے کوئی وہ نہ کرے جو ہم نہیں چاہتے ہیں اس کا یہ سوال میں صرف آپ سب کے سامنے چھوڑنا ہوں اپنے وقلہ بھائیوں کے لیے کہ آج کل یہ میرے ساتھ ہوا تو کل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے پرسوں کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے and where will it end میں تو یہ سوچتا ہوں کے لیے یہ نظام یہ ادارہ ہمارے ہاتھ میں امانت ہے امانت ہے ہمارے مستقبل کی نسلوں کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو لیے اس نظام کو بہتر کر کے جانا ہے نہ کہ اس کو اس حالت میں چھوڑنا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے شکوا کریں گے جی ہمیں آپ کس کے حوالے کر گئے تو یہ میرا بڑا مختصر سا سوال ہے جی اور اور آئی ہوک کے یہ ایوان اس کا آج بھرپور طریقے سے جواب دے گی کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے یا بکلہ برادری کے ساتھ اور اس پورے نظام کے ساتھ پیش آیا ہے یہ حملہ کس پہ ہے ایک وکیل پہ ہے یا نظام پہ ہے میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا اس کا جواب آئی ہوک کے ہمیں آج بندے گا بہت شکریہ